سب اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھڑنا کے اسمی عمل درامن سے متعلق ریپورٹ طلب کر لی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سر براہی میں جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل تین مکنی بینچ فیض آباد دھرنا نظرسانی کیس کی سماعت کر رہا ہے تاہم اس سے قبل ہی فریقین نے نظرسانی درخواستیں واپس لینی پیمرو اور انٹیلیجنس بیورو کے بعد اب وفاق نے بھی نظرسانی درخواست واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے جس کی تصدیق اٹرنی جنرل نے کی وفاق نے بزریا وزارت دفاع نظرسانی درخواست دائر کی تھی تاہم اب اٹرنی جنرل اسمان منصور نے کہا ہے کہ فیض آباد دھرنا نظرسانی درخواست واپس لے رہی ہیں سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران اٹرنی جنرل نے کہا ہے کہ وفاق اس کیس میں دفاع نہیں کرنا چاہتا اس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ اب کیس کیوں واپس لے رہی ہیں پہلے کہا گیا فیصلے میں غلطیاں ہیں اب واپس لینے کی وجوہات تو بتائیں نیب کیسز بہال زرداری اور گلانی جالی اکاؤنٹس اور توشہ خانہ کیس میں عدالت طلب اسلامباد کی اعتصاب عدالت نے جالی بینک اکاؤنٹس اور توشہ خانہ کیس میں تلبی کے نوٹسیز جاری کیے عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری کو جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں تلبی کے نوٹس جاری کیا اور ہی نے چوبیس اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا دوسری جانب اعتصاب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں پی پی راہنما اور سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کو بھی چوبیس اکتوبر کو طلب کیا واضح رہے کہ سابق چیف جسٹس عمر اطابندیال نے اپنی مدت ملازمت کے آخری روز نیب ترامیم کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے اسے قابل سمات قرار دیا اور نیب ترامیم کی دس میں سے نو ترامیم کو کل ادم قرار دے دی سپریم کورٹ کی جانب سے نیب ترامیم کو کل ادم قرار دیے جانے کے بعد سابق صدر آرسفلی زرداری سمیت چھے سابق وزرائی آزم کے خلاف کیسز دوبارہ کھل گئے ثانیہ نو مئی جناح ہاؤس حملہ سمیت دیگر مقدمات کے چلان ای ٹی سی میں جمع پروسیکیشن نے نو مئی کو جناح ہاؤس حملہ کیس سمیت دیگر مقدمات کے چلان انصداد دہشتگردی عدالت میں جمع کرا دیے پروسیکیشن کی جانب سے ثانیہ نو مئی کے مقدمات کو جو چلان عدالت میں جمع کرائے گئے تھے ان مقدمات میں سابق ورنر عمر صرفراز شیما اور سابق وزیر سیحت پنجابی آسمین راشد نامزد ہیں اس کے علاوہ چلان میں خدیجہ شاہ اور سنم جاویت سے دیگر ملزمان شامل ہیں پروسیکیشن نے جناح ہاؤس حملہ کیس اسکری ٹاور حملہ شادمان تھانہ جلانے اور شیر پاوپل جلاو گھراو کے مقدمات کا چلان بھی عدالت نے داخل کرایا ہے پی ٹی آئی رانوما فروق حبیب گوادر سے گرفتار پی ٹی آئی کے رانوما فروق حبیب ان کے بھائی اور چار ساتھیوں کو گوادر میں گرفتار کر لیا گیا فروق حبیب کے بھائی نے ان کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فروق حبیب ان کے بھائی اور چار ساتھیوں کو پنجاب پولیس کے حلکار گوادر میں ان کے گھر سے اٹھا کر لے گئے عدالت فروق حبیب اور ان کے ساتھیوں کو بازیاب کروائے موسیقی